ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو یونک انڈین زائی کا آج ہم بنا رہے ہیں ٹیسٹی ڈرائی انڈا کڑی انڈا کڑی کے لئے ہمیں چاہیے تین میڈیم سائٹس کے چاپ کیا ہوا اونین ایک تیج پتہ دس بارکالی میر لالچینی چھے لونگ چاری لائچی ایک سٹار فول اور زیرا سوکے مسالے میں چاہیے ہمیں حلدیت لال مرچ پاورڈر دھنیا اور ہوم میٹ گرم مسالہ سوہ دانسار نمک میں نے ایک آلو لیے ہوں آپ آلو کو اسکپ بھی کر سکتا کیوی کوت میر ادرک لسن مرچی کا پیس پانچ بوائل انڈے جو ہم نے انڈے اوبال لیے ہیں اور دو میڈیم سائٹس کے چاپ کیا ہوا ٹاماٹا اب میں نے انڈوں کو بوائل کرنے رکھیں ایس پہ ایک کڑائی رکھ چکی ہوں اس پہ تین چمچ آئل ڈال دی اب اس میں ہم بوائل کیے ہوئے انڈے ایٹ کریں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ گولڈن برون کر لیں گے اب ہمارے انڈے گولڈن برون ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال دیں گے اب اسی تیل میں ہم آلو ایٹ کر کے اسے بھی میڈیم فلیم پہ گولڈن برون کر لیں گے اب ہمارے آلو بھی ہو چکے ہیں اب اسی تیل میں کھڑے مسائلے بھی ایٹ کر لیں گے اب ہم اس میں کونین ایٹ کریں گے اور ہائی فلیم پہ رکھیں مکس کر کے گولڈن برون ہوئے تک ہم اسے اچھے سے پکائیں گے دو ملٹ بعد ہمارا کاندہ ہلکا برون ہے اب ہم اسے مکس کرتے ہوئے ہائی فلیم پہ چلائیں گے اور اب ہمارا کاندہ اچھے سے گولڈن برون ہو چکا ہے اب اس میں ہم ٹماٹر ایٹ کریں گے ٹماٹر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دو ملٹ دھاک کے ہم ٹماٹر کو پکنی دیں گے دو ملٹ ہو چکے ہیں اب ہم ٹماٹر کو مکس کریں گے تاکہ وہ جلے نا اب اس میں ہم آلکہ سا پانی دالیں گے اب اس میں ہم ہلڈی ایٹ کریں گے یہ سٹیچ پہ ہلڈی ایٹ کرنے سے گیریہی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور اسے مکس کر دیں گے اب اسے ہم دو ملٹ کے لیے دھاک کے پھر سے پکائیں گے دو ملٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم پھر سے مکس کریں گے اور سوکے مسالے ایٹ کریں گے سوکے مسالے کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اسے ہم مکس کرتے ہوئے دو ملٹ کے لیے سلو فلم پر پکائیں گے دو ملٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم دھاپ کے پانچ ملٹ کے لیے پکائیں گے پانچ ملٹ ہو چکا ہے اب ہمارے مسالے نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسالہ اچھے سے پک چکا ہے ہم مسالے کو مکس کریں گے تاکہ وہ نیچے سے جلینا اور اس میں ہم آلو بھی ایڈ کر لیں گے آلو کو بھی ہم مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے آکے ہمارا آلو اچھے سے پک جائے اب اسے ہم پانچ ملٹ کے لیے دھک کے آلو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہمارا آلو اچھی طرح پک چکا ہے اب اس میں ہم آنڈ بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مسالے میں بھون لیں گے ہمیں مسالے میں انڈے کو دو ملٹ تک بھوننا ہے اور اسے ڈھاک کے پھر اسے دھمیاج پہ رکھ دینا ہے تاکہ وہ اپنا پورا آلو چھوڑ دے اب ہمارے مسالے نے آلو چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسالے اچھی طرح بھونے گئے اب اس میں ہم کھوٹ میر اور ہری مرچے بھی ایڈ کر دیں گے اب ہمارا گریوی تیار ہو چکی ہے کھانے کے لئے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ